پی ٹی آئی سے زیادہ لاغر، نالائک، انکومپیٹنٹ اور کرپٹ حکومت نہیں دیکھی پر بھرپور مشاورت کے بعد فیشلہ دیا جائے گا حکومت کوٹ آف ٹائم دینے کامیشن پی ڈی ایم کا تحریک اعدم اعتماد پر غور شہباز شریف نے تصدیق کر دی معاملہ اگلے ازلاس کے ایجنڈے میں شامل آپوزیشن لیڈر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبار لائے خیال مینی بجٹ مہنگائی کے توفان کا پیش خیمہ ہے تبدیلی سرکار نے بائیس کروڑ عوام کو تباہ کر دیا تمام سیاسی اور آئینی ہتھیار استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے تئیس مارچ کا مہنگائی مارچ ناگزیر ہو چکا عوام اب براہ راست اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے دونوں راہنماوں کی میڈیا ٹاپ تئیس مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے پوری قوم شریک ہوگی تمام سیاسی جماعتیں ایک پر ایڈ فارم پر ہوں گی ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رفضت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کے اجاز پر اس پر بھی غور کیا جائے گا حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ہم ان کو بھی اپیر کرتے ہیں کہ وہ اب ملک کی مفاد کیلئے سوچیں غریب آدمی کیلئے سوچیں ملک کو بچانے کے لئے سوچیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے ایکنومک انڈکیٹرز ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ برا ڈیل ہے یہ کمزور ڈیل ہے یہ پاکستان کی معیشت کا تباہی ثابت ہوگا نیا پاکستان کا مطلب بہنگائے بے روزہاری اور غربت ہے جنابی سپیکر کتنا جھوٹ بھیجیں گے یہ لوگ کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے پاکستان کے عوام کو پتا ہے پاکستان کا مزدور کو پتا ہے پاکستان کا نوجوان پاکستان کا بچہ بچہ کو پتا ہے پاکستان کا بزرگ پینشنر کو پتا ہے پاکستان کا محنت کچھ سفید پورس متفسد طبقہ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے تاریخی مہنگائی ہے جناب ایپی سپیکر اور اس مہنگائے کا ذمہ دار صرف اور صرف امران خان نیازی ہے امران خان صدی کا سب سے بڑا بہران نئے پاکستان کا مطلب بے روزگاری اور مہنگائی ہے ملکی تاریخ میں اتنے برے معاشی حالات کبھی نہیں دیکھے گئے تبدیلی سرکار نے آئی ایم ایف سے کمزور ڈیل کی بوچ غریب عوام اٹھائیں گے وزیراعظم عوام کے پاس جائیں لگ پتا جائے گا براول بھوٹوں کی تنقید سرٹھائیس پروری کو اسلامباد پہنچ کر حساب لینے کا اعلان خان صاحب نے اپنے آپ کو امیر بنا دیا مگر ملک کو کنگال کر دیا اب یہ منافقت نہیں چلے گا پاکستان کے عوام بیزار ہے عام آدمی سفید پوش محنت کس کسان نوجوان بزرگ طلبہ سارے کے سارے تیار ہے ٹوئنٹی سیونتھ فیبری پہ ہم کراچی سے نکلیں گے یہاں اپورٹیں گے جناب سپیکر آپ سے حساب لیں گے ان سے حساب لیں گے بس پہنچ ہو گیا ہر بوران کا پاکستان کے اندر موجد جو ہے وہ وزیراعظم ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اتصاب کا جو ایجنڈا ہے وہ ناکام گوا ہے یہ ایوان گوا ہے کون فون کرتا ہے رات کے اندیروں میں ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے ساتھ کہتے ہیں ہم ایک پیج بھی ہیں اور ہمارے مسالی تعلقات ہیں جب بھی انڈر پریشر آتے ہیں کسی بچے کو محلے میں مار پڑتی ہو کہنا میں بڑے پڑا نہ بلا لینا اتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے اور بڑا بھائی بھی تنگ آ جائے گا کہ روزانہ چھوٹا پڑا کو ٹکھا کے اندائے گا ہے جب تک آپ اپنے ممبران کو ایوان کو وقت نہیں دیں گے اس کی قدر نہیں کریں گے آپ کا اقتدار موں کے برگ لے گا اور لمبی دیر نہیں ہے عمران خان موک میں ہر گوہران کے موجی جب بھی ضرورت پڑی ان کے لیے ووٹ پورے کیے گئے بڑے بھائی کو بلانے کا سلسلہ تین سال سے جاری ایسا کب تک چلے گا کترے کی گھنٹیاں بچنے لگیں ان کا اقتدار موں کے بل گرے گا پنڈی بالوں کے سائے کی باتیں کرنے والے شرم کریں خاجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرد برش وزیراعظم کے پاس تقریروں کے سوا کچھ نہیں آئیم ایف شخص سرین شرائط نافذ کر رہا ہے حکومت انہیں منون تسلیم کر رہی ہے سٹیٹ بینک قانون کے بعد پاکستان غلام ملک بن جائے تھا ایسا اقوال کی نفتہ تھی نہیں ہم نے ملک کو دیبالیا ہونے سے بچایا معیشت کو ٹریک پر لائے ریکارڈ کر زکی باپس کیا کورونا کے دوران دنیا بھر میں مہگائی ہوئی اثرات پاکستان پر بھی پڑے صحت کارڈ سے امیروں کے ہاسپیڈل میں غریب بلاج کروا رہے ہیں ہم آدھا سرکہ اسمبلی میں اظہار اکھیا سرجن صاحب یہ آوٹسائیڈر یہ ان کو نیشنل اسمبلی سے باہر پھین بیج دیں جی یہ ان سب کو جو ہے شاہ صاحب یہ کیسے سیکیورٹی آپ چیک کریں اور یہ آوس ان میں ان کو نیشنل اسمبلی سے باہر پھینک دیں اور باہر پھینکنے کی ہدایت حکومتی بنچ خالی پیپلز پارٹی کے آغارفی ویڈیو بناتے رکھے وفاق نے نباز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ اٹرنی جنرل آفیس کا وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشتی میں پنجاب حکومت کو قط ماہرین کی رائے ملے پر سابق وزیراعظم کی واپسے سے متعلق لاحہ عمل اپنایا جائے گا وزیراعظم عمران خان سے وزیر آبی وسائل صحبی مونہ صلاحی اور وزیر سنت و پیداوات خسرو بکتیار کے ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال اور اتحادی معاملات پر تفصیلی تباہت لائے کیا اسلامباد حراس کی اور موٹوے ریپ کیس وزیراعظم نے پیروی ریپورٹ طلب کر لی شہریوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کا اولین فرض روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ کر کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے عمران خان کی ہدایت سفاقی حکومت کا اسمان مرزا کے خلاف کیس کی خود پیروی کا فیصلہ سفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں جلاس قاتون کو برہنہ کرنے کا ناقابلی تردیب ویڈیو ثبوت موجود مدعیہ کو حراسہ کرنے اور دباؤ جاننے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ملکہ بخاری کا توئی لیگی ایم پی اے بلال یاسین پر فائرنگ کیس میں بڑی پیش رفت گونو شوکر گرفتا رات گئے خفیہ اطلاعات پر دس مقامات پر شاہدے ملزن شہدرہ سے پکڑے گئے پولیس کا دعویٰ شناک پریڈ کے لیے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجار جماعت اسلامی کی شارع فیصل سمیت اہم مقامات پر دھڑنے کی تیاریاں پی پی حکومت کو قانون واپس لینا ہی پڑے گا حافظ نائم کی تنبیر پرویز مشارہ فور ایم پی ایم جو کرے ٹھیک پیپلز پارٹی کرے تو غلط متحدہ نے علاقوں کے ناموں پر بھی اعتراض کیا یہ نفرت اور لسانیت کی سیاست کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بلدیاتی قانون نہیں مانیں گے بھائی آپ ہیں کون سعید ونی کا سوال شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے کی تحقیقات لاہور ہائی کوٹ میں چلیں ایک ہی الزام پر دو مقدمات نہیں بنایا جا سکتے درخواست پر ہتنی فیصلے تک ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکنے کی استعداد سماعت کل ہوگی کورونا کی شدت پھر بڑھنے لگی کراچی سب سے زیادہ متاثر پچانمے فیصد مریضوں میں اومی کرون کی تحقیق شہر قائد میں شرح بیس لاہور میں سات اور اسلام آباد میں چار آشاریہ پانچ چھے فیصد ملک میں کورونا کی نئی لہر وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت بین السبائی وزرائی تعلیم کانفرنس کل طلب اہم فیصلے متوقع ملزنگ فرار پولس کی تحقیقات چاری کرتار پر رہداری بچھڑوں کو ملانے لگی پاکستانی بزرگ کی چوہتر برس بعد بھائی سے ملاقات دونوں ایک دوستے کو گلے لگا کر ساروخ خطار روتے رہے اسی سالہ صدیق قیام پاکستان کے وقت ہجرت کے دوران اپنوں سے جدا ہو گئے تھے ورلڈ بینک کی عالمی ترقی میں مزید سفت روی کی پیش گوئی قریب ممالک میں موشی اپتری کی بورنی جب آبار عالمی موشت کے شرائنمو چار آشاریا ایک پیسد رہنے کی طبق کو پاکستان میں شرائنمو تین آشاریا چار پیسد رہنے کا انکار موسیقی